جنپد مزفر نگر میں تھانا شاہ پر پولیس کو سمیں بڑی سفلتہ حاصل ہوئی جب پولیس نے 24 دسمبر کو ہوئی یوبک بشارت اوف کلو کی ہتیا کا کھلاسہ کرتے ہوئے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے ہتیا کا کارن مرتک وی آروپیوں کے بیچ ہوئی پرانی رنجش کو بتایا آروپی نے اپنے پتر کی موت کا ذمہ دار مرتیوں کو مانتے ہوئے بدلے کی نیت سے اس کی ہتیا کا شب کو کھیت میں پھینک دیا تھا تب بھی سے پولیس ماملے کی چھان بین میں جھوٹی تھی اور اس ہتیا کے مقدمے میں پولیس دوارہ ٹیمیں لگا کر کے ورش پولیس مدیشک مہودے کے نردیشن میں ہم سبھی نے رات دن مہنت کر کے سرولینس اور ان مادہموں سے ساری چیزیں گیاد کر کے یہ گیاد ہوا کہ مرتق کی ہتیا میں مرتق کے سگے بہن ہوئی اور ان کے دوارہ جو ایک بیتی اس کار کے لیے لگایا گیا تھا ان کا ہاتھ ہے اور مرتق کی ہتیا اس رنجس کے چلتے کی گئی کہ مرتق اپنے لڑکی کا ویبھا ان آروپی سے پتری سے چاہتا تھا پتر سے چاہتا تھا جس میں ان کے پتر کے دوارہ منہ کر دیا گیا منہ کرنے پر آروپی کے پتر کی مرتی ہو چکی ہے جو عبیوکت آپ کے سامنے گرفتار ہیں اس عبیوکت کے پتر کی مرتی ہو چکی ہے عبیوکت کو یہ شک ہے کہ اس کی پرتر کی مرتی ہو میں مرتق کا ہاتھ تھا مرتق کے دوارہ جہر دیے جانے کے کاران ہی اس کے پرتر کی مرتی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ جو عبیوکت آپ کے سامنے گھر ہیں اس کے بھتیجے کی بھی مرتی ہو چکی ہے ان کا شک یہ تھا کہ بھتیجے کو بھی اسی مرتق کے دوارہ رنجسن جہر دیا گیا اور مرتق ان کے پریوار کو تباہ کرنا چاہتا تھا اسی شک کی بلا پر اور ان کے روپ میں یقین کی بلا پر یہ آروپی سلیم اور عبیوکت سلیم اور یہ ستیش جو مول روپ سے گاڑی چلاتا ہے اور ڈرائیوری کا پیشہ کرتا ہے ایک گاڑی ہائر کی گئی ہوپا جانے کو کہہ کر کے گاڑی مالک سے اور اس کے بعد اس گاڑی میں مرتق کو اپنے ساتھ لے کر کے مرتق سے کہا گیا کہ ہم کلیر شریف جائیں گے اور اس کے بعد مرتق کو لے کر کے ایک اسطحان پر جا کر کے شراب کا سیون کیا گیا اور شراب میں کچھ اسے ملایا گیا اور اس کے پر شاد مرتق کو وہیں نرمانہ گاؤں پر لے جا کر کے بے ہوشی کی حالت میں مارا گیا اور مارنے کے اس پاس ان کے دوارہ لاش وہیں پر پھونک دی گئی اور اپنے گھر پر آ کر یہ لوگ سو گئے اور دوسرے دن آشترے کی بات یہ ہے کہ دوسرے دن یہ لوگ مرتق کی میت میں سانبوتی دینے مرتق کے گھر بھی گئے اور جب مرتق کو سپردے خاک کیا گیا تب بھی یہ لوگ مرتق کے پروار کو سانبوتی دینے کے لیے وہاں رش کیونکہ یہ پرواریک ماملہ تھا پولیس کو کھلاسہ کرنے میں اور پولیس کو کیس کو ورک آؤٹ کرنے میں بڑی سابدھانی برتنے کی ضرورت تھی کیونکہ بہت ایک کلوز ریلیشنشپ کا میٹر ہے ہم نے پوری چیز تصدیق کری ساری چیزوں کی تکتہاتمک جانکاری کی گئی ساری ڈیٹیلز کا انیلیسس کیا گیا اور جو بھی انپوٹ تھے انہیں ویریفائی کر کے اس حقیقان کا آج کھلاسہ کیا گیا